اسلام علیکم ویلکم ایوری وان یہ دیکھیں کتنی مزے گی زبردست فریش اورنج ڈیزرٹ اورنج ڈیزرٹ سویڈ سے کیا مزہ ہے کیا لک ہے اس طریقے سے ہم نے یہ دیکھیں اوپر اورنج پریس سبسکرائیب اور کلک آن بیل آئیکن تاکہ میرا نوٹیفکیشن مل جائے سبسکرائیب اور پش کریں اور گنڈی والے بٹن کو دبا دیں تاکہ میرے نوٹیفکیشن پہنچ جائے آپ کے پاس اور اس طریقے سے گارنش کر دینی ہے وی آئی پی خوبصورت اور یہ دیکھیں کیا لک آئی ہے ہے نا مزے کی ڈیلیشیوس موتھ واٹرینگ اور اس کے میں نے بیش مار بینیفیٹس بتائی ہیں تو ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں واج کریں یہ کتنی مزے کی سویڈ ہے پھر وہ آپ لوگ یہ تریب بھی کریں گی اور آپ سے ریسپی پوچھیں گی اور آپ کو خود بھی بڑی فیملی گھر کے وہ بھی یاد کرے گی ریکویسٹ کرے گی کہ یہی بنائیں میرے گھر میں میں اب دیکھیں میں یہ کھاتا ہوں سو ڈیلیشیوس فنٹیسٹک سیبکرائی پہ کلک کریں گھنٹی کا بٹن دبا دیں فرینڈ ڈو ناڈ فارگیٹ فریش آرنج ڈیزرڈ ویٹ فار لاس یہ آپ کے وزن کو کم کرتی ہے بہت زبردہ آرنج ڈیزرڈ سویٹ ریسٹ جو میں فائد بتاتا ہوں ایک تو یہ آپ کے چیرے کو بلکل ساف کر دے گا وائیڈ کرتا ہے چیرے کو ریڈ کرتا ہے آپ کی فٹنس کو برقرار کرتا ہے آپ اگر ہڈیوں کی چیک اپ کراتے ہیں تو ہڈیوں میں کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے تو یہ کیلشیم کی کمی کو پورا کرتا ہے یہ اتنے سارے اس کے بینیفیٹس ہیں تو یہ آرنج تو صرف سردیز میں ملتے ہیں کھائے انجوائے کریں اپنے فیملیز میں ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو آگے ان کو بجوائیں تو جو بینیفیٹس میں نے آپ کو کہا مجھے دیکھ لیں میں خود آپ کے سامنے کتنا وہ فٹنس میں سمارٹ بھی ہوں تو کلر بھی یہ فیر اسی وجہ سے آیا کہ آرنج جو ہے آپ ملتے تو یہ سردی میں گرمی میں تو ہوتے نہیں ہیں تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں تو یہ بالکل درست ہے کہ آپ کے جتنے بھی یہ دیکھئے یہ میری انگریڈیاں سے شوگر آرنج پڑے ہیں آرنج کے ساتھ ہی میں نے یہ کوکا ملک پورڈر یا دودھ جو ہے کوکا ملک دودھ اور یہ میرے پاس ونیلہ ایسنس اگر آرنج تو وہ رکھ لیں یہ میرے پاس میں نے ٹینگ لے لیا ہے فلیور کے لیے وہ ملک ہے اور ساتھ میں کریم ہے یہ ہماری انگریڈینس ہے تو اب یہ شوگر ہے تو میں نے اب یہ آرنج کی ہم نے کر لینی ہے کٹنگ کٹنگ کر کے اورنج کے جو ہے عام جو پلب ہے پلب نکالنا چاہے پلب نکالیں لیکن اس کا جو باہر والا چھلک ہے اس کا عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس میں کس قدر کتنا جو ہے کیلشیم ہے کیلشیم کی کمی پوری کرنے کے لیے آپ گرمیوں میں جو ہے آپ کو یہ ملتے ہیں بزار سے آپ اس کے گول گول وہ جو ہے ٹک زورہ لیتے ہیں آپ کیلشیم کی کمی پوری کرنے کے لیے تو اگر آپ فریش اورنج جوز کو آپ استعمال کریں تو اس سے آپ کو بے شمار فائد ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے تو میں نے اس میزے بی چیزے ساتھ میں نکال دیتا ہوں تاکہ ایک کو ہم اس کے اندر ذرا سے نکال لیں گے اور دوسرے سے کٹنگ کر لیں گے تو ہاں تو یہ اس سویڈ کے جو میں آپ کو فائد بتا رہا تھا سویڈ تو بہتے ہوتی طاقت بارا ہے اورنج کا جو میں بتا رہا ہوں کہ یہ ہوتے ہیں سردی میں گرمی میں تو ہوتے نہیں ہیں ٹھیک ہے تو سردیوں میں کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ پانی کم پیتے ہیں پسینہ نہیں جاتا جس کم پانی پینے کی وجہ سے آپ کے گردوں کو مسئلہ ہوتا ہے یہ میں اسے اس کا رس نکال لیتا ہوں اورنج کا اس وجہ سے پانی کی کمی آپ کو ہو جاتی ہے اگر آپ اس کا میں اس میں ڈال دیتا ہوں کریم کریم ڈال کر اچھا وہ اب ہم اس کو نہ کریں گے بیٹ کریم کو اس طرح بیٹ اس کو اچھا طریقے سے کر لینا ہے تاکہ یہ اس میں کانسٹینسی آ جائے ہاں اس کا جو میں بتا رہا ہوں کہ سردیوں میں پانی کی کمی کی وجہ سے پھر آپ کے گردوں کو مسئلہ ہوتا ہے جس سے میدے کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے وہ تو سارا اس وجہ سے ہوتا ہے تو آپ نے کرنا گیا ہے کہ اورنج کو استعمال ضرور کرنا آپ نے اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں ابھی اس میں کانسٹینسی نہیں بنی ہم اس کو اور بیٹ کریں گے ہاں تو اس اورنج کے جو فائد میں بتا رہا ہوں آپ اس کو جوس کے طور پر استعمال کریں فریش ویسے کھائیں جو اس کا چھلکہ ہے جو میں بتا رہا ہوں اس کو جو ہے جو پلب کے اوپر والا ہے اس کو بھی استعمال کریں اس میں جو میں نے بتا دی یار ریڈی کے جو جو چیزیں اس کے اندر ہیں تو اس ویٹس کو اگر آپ کے مہمان ہیں فرینڈز ہیں فیملیز والے ہیں وہ ریکویسٹ کریں گے یہ دیکھیں آپ اس کو میں چیک کر رہا ہوں اس میں کانسٹینسی بن گئی ہے یہ دیکھیں اب اس میں کانسٹینسی بن گئی ہے آ رہی ہے نا تو ہم نے اب کیا کرنا جو دودھ ہے اس کو ہم نے کرنا ہے بوائل ملک میں نے لے لیا چھوٹا سمال بول اب ہم نے اس کو پکانا ہے اور اس کے اندر ہم نے کرنا ہے شوگر ایڈ اب اس میں جائے گی شوگر اس کو ہم پکائیں گے اچھی طرح سے اور اسی میں ہم نے وہ جو ہے یہ ہم نے اپنا اچھے طریقے اس کی بنائی کرنی ہے اس کو ہم نے ٹھک کر لینا ہے اس کی بھی کانسٹینسی ہم نے لے کر آنی ہے یہ دیکھیں بلکل وائل ہے اور جو کوکا ملک پوڈر جو ساشا آپ کو مل رہا ہے وہ آپ کے پاس اگر اویلے بلا ڈالے نہیں ہیں تو آپ نہ ڈالیں تو اس سے ذرا ایک اچھا ٹیسٹ بھی آ جاتا ہے کلر بھی اس نے دودھ کا چینج کر دینا ہے اب اس میں ہم نے دودھ کے اندر لاچی بھی ڈالنی ہے کیونکہ مہمانوں کے لئے اکثر گروہ میں جو کیا بناتے ہیں ہلوہ بناتے ہیں کھیر بناتے ہیں کسٹر بناتے ہیں فروٹ ٹریفل یہ سویڈ نہیں بناتے ہیں ٹھیک ہے میں بھی جو گروہ میں ایز مہمان جاتے ہیں تو یہی چیزیں ہم ہمیں ملتی ہیں تو جب آپ یہ بنائیں گے تو سب آپ کی تریف کریں گے تو اب ہم ڈال دیتے ہیں یہ جو ملکوں کا ملک یہ دیکھیں یہ میں ڈال رہا ہوں اس کا کلر دیکھیں کیسے تبدیل ہو رہا ہے ہو گئی ہے نا کلر تبدیل اس کا اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت مزے کا ہوتا ہے ڈلیشیوز ہوتا ہے اب اس سویڈ کے مفائدے بتاتا ہوں اگر آپ سویڈ دوسری بناتے ہیں کسٹر بنا رہے ہیں اس کو آپ نے خیر ہو اس کو فریز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب جس چینی گندھنا جس نے دودھ کو پکا رہے ہیں اس نے ویسی ٹھک ہو جانا ہے ٹھک ہے جو ہم نے کریم بیڑ کر رکھی ہے وہ تو آرہا ہے ٹھک ہے ٹھک ہو گیا اب جب آپ اس کو اس میں ڈال دیں گے تو پھر یہ آپ دیکھیں گے کہ دس منٹ بعد یہ بلکل ٹھک ہو جائے گی جیسے آپ آئس کریم کھا رہے ہیں اس طریقے ہو جائے گی تو اب یہ دیکھیں اس کی بنائی جیسے یہ پکا یہ اس کی ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں کتنے خوبصورت کلر بھی بن گیا ہے پیارا لگ رہا ہے اب اس میں جائیں گی دو سبز لاچے لاچی کے ہم نے ڈال دینے ہیں بیج یہ بہر والے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھک ہو گیا ایک لاچی ہمیں اور ڈالنے پڑے گی تو اب دوسری لاچی ہم نے بگڑ لیا ہے وہ بھی اس میں ڈال دیا اب ہم نے یہ دیکھیں ٹھک ہوتا جا رہا ہے ماشاءاللہ اس کا کلر بھی کتنا پیارا بن گیا اور خوشبو آ رہی ہے اس کی یہ دیکھیں سٹیم جو آ رہی ہے سٹیم سے خوشبو کتنی پیاری اس کی پھیل رہی ہے اور اس طریقے سے ہم نے ٹھک سے ہلاتے جانا ہے ہلاتے جانا ہے تاکہ یہ نیچے بھی نہ لگے ٹھک ہو گیا تو اس طرح اب یہ دیکھیں ٹھک ہو گیا ہے ٹھک ہو گیا ٹھک ہو گیا اب اس کی ہم نے دیکھنا کانسٹینسی اس کے اندر بندی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے ہم اس کو اٹھا کر یہ دیکھیں ایسے میں کر رہا ہوں یہ دیکھیں وہ کیسے بن رہی ہے یہ ہے نا تو اب یہ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اسی ریسپی کو آپ نے بنانا ہے پھر آپ نے مجھے کمینڈ بوکس میں بتانا ہے کہ یہ سویڈ پہلے آپ لوگوں نے کہاں پر کھائی دی ٹھک ہو گیا تو اس کو ضرور ٹرائی کریں ٹرائی کرنے کے بعد ہی آپ کو پسند آئے گی نا کہ یہ کیسے اور مزے کی ہے تو اب یہ دیکھیں ہم نے اس کو بالکل ٹھک کر لیا ہے اب اس کی کانسٹینسی مزید اس میں بہتر آ جائے گی یہ دیکھیں یہ ہے نا تو اب ہم نے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور آپ کے سامنے کی اس طرح ٹھک سی بن گئی ہے تھوڑی تھوڑی یہ لیکوڑ آنا تو لیکوڑ آگئے ہوں کہ اس کے اندر شگر بھی ہے تو پھر یہ بالکل وہ ہو جائے گی ٹھک ہو جائے گی ٹھک ہو گیا اب ہی ہارڈ آنا جو ہی وہ ٹھنڈی ہو گئی اب ہم نے کریم کو میں ایک اور بول کے اندر اس کو میں لے آتا ہوں یہ ہم اس میں ڈال دیتی ہیں یہ کریم میں اس میں لے کے آ رہا ہوں اور پھر اس کے اندر ہم نے یہ جو ہمارے پاس پڑے ہیں اورنج کے کیوبز یہ ہم نے ڈالیں گے اور کچھ ہم نے یہ دیکھیں ہم نے اس کے اندر آپ جو فلیور ہے جو میں نے بتایا تھا کہ یہ ٹینگ آپ استعمال کر سکتے ہیں تو ٹینگ چیپ ہوتا ہے سستہ ہی ہوتا ہے اگر آپ کے وہ فوڈ کلر ہے اورنج کا فلیور ہے ونیلا فلیور اورنج میں ہے تو پھر تو وہی کافی ہے اگر نہیں ہے تو یہ فوڈ کلر لگانے کا یہ فائدہ ہے کہ اس کا کلر اچھا بن جاتا ہے نہیں تو ویسے کلر نہیں جاتا میں نے دودھ کو ایڈ کر دیا یہ دیکھیں جو پکیا تھا ہم نے دیکھا کیسے تھک تھک سا آیا دیکھیں بلکل بول جو اسمال اس کو کیسے یہ بلکل دیکھیں چپکا ہوا ہے میں سپون کے مدد سے اس کو تار کے لے کے آ رہا ہوں اب یہ دیکھیں یہ تھوڑی دیر میں پانچ منٹ بعد دیکھیں گے تو یہ آپ کو تھک تھک سی نظر آئے گا اگر دس منٹ رکھ دیتے ہیں تو یہ بلکل تھک ہو جائے گی کیونکہ چینی جو ہوتی ہے یہ اس کو جب تھوڑا پکا لیتے ہیں وہ اس کو گڑا کرتی ہے اب یہ دیکھیں میں اس کو مکس کر رہا ہوں اچھا طریقے سے اور یہ لک پیاری اب ہم نے جو کیوبز رکھے ہیں ادھے کیوبز ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہ دیکھیں اور یہ بھی اس کے اندر بھی مکس ہو جائیں گے اب یہ دیکھیں موتھ واٹرنگ بن گئی ہے سویٹ یونیک ریسپی ہے تو ریسپی آپ کو اگر پساند آئی تو ٹرائی ضرور کریں اس کے فائدہ بہت میں نے آپ لوگوں کو بتائیں کہ جو جو فائد ہے تو ایزی بن سکتی ہے کوئی مشکل نہیں ہے آسان سی میں نے آپ کو ریسپی دکھائی ہے تو اس ریسپی سے بنائیں گے تو ایک تو یونیک بھی ہوگئی آپ خود بھی انجوائے کریں گے اب میں نے یہ دیکھا اچھا طریقے سے میں نے اس کو مکس کر رہا ہوں یہ اب اس کے اندر دیکھنا وہ کس طرح تھی میں سپون سے اٹھا رہا ہوں اور کیسے وہ سپون کو یہ دیکھیں چپ کر رہا ہے تو ما شاء اللہ اب ہم اس میں ڈالیں گے ونیلہ ایسنس ٹیسٹ کے لئے کیونکہ میرے پاس اورنج تو نہیں ہے میں اس کو لگا رہا ہوں یہ تھوڑا زٹا چلیں گے اس سے اس کا ٹیسٹ اچھا بن جائے گا ما شاء اللہ خوبصورت بن جائے گا اب ہم نے اس کو بھی کر لینا ہے اچھے طریقے سے مکس یہ ہے یہاں ہمیں بیٹر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے کریم کو بیٹ کرنا تھا اس کو جو اپنے سے دگنا ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہے کریم بالکل وہ ریڈی ہو گئی ہے اب یہ دیکھیں کتنا پیارہ آپ کے سامنے بن گیا ہے ما شاء اللہ تو یہ ٹھک ہوتا جا رہا ہے ہے نا خوبصورت اب ہم ان کو یہ کرتے ہیں جو ہمارے پاس کپ پڑے ہیں شیشے کے اس کے اندر ہم نے ان کو ڈالنا ہے پھر اوپر ہم اس کے کریں گے گارنش اور میں ان کو کپوں کے اندر ڈال رہا ہوں ایسے یہ پھر اس کے اوپر ہم کر دیں گے گارنش تاکہ دیکھنے والے کا دل خوش ہو جائے اس کو ایسا محسوس ہو گئے وہ جیسے کوئی آئس کریم ٹائپ کوئی سویڈ کھا رہا ہے اور یہ تھنڈی بھی نہیں ہے جو اس کے دانتوں کو چپ گئے گی سردی میں آپ کھا سکے دیں گے آئس کریم تو نہیں ہے میں سجیسٹ کرتا کہ آپ گرمی میں کھائیں اس سے آپ کو نقصہ ناد بھی ہیں کیونکہ اس سے آپ کا گلہ خراب ہو جائے گلہ پھر آپ کو زکام ہو جائے گا زکام سے پھر یہ جو ہے بخار بغیرہ اور آج کل ویسے بھی کرونا وائرس ہے کرونا سے بچنے کے لئے یہ تھنڈی چیزوں سے پرہیز کیا جائے سوپس بغیرہ یکنی بغیرہ پیئیں یہ جو سویڈ ہے یہ میں نے تھنڈی سویڈ نہیں آپ کو بتائی یہ بالکل آپ کے سامنے ٹھیک ہو گئے یہ دیکھیں میں نے اوپر اورنج کے کیوب سے لگایا ہے اب اس کی اوپر ہم نے کریم کے ساتھ ہم نے گارنش کر دینی ہے تاکہ اس کی لک پیاری آئے اور کریم کے ایک اپنا بھی ٹیسٹ آئے گا ساتھ یہ دیکھیں میں نے اس طریقے سے کریم اوپر لگا دی ہے پھر اس کے بعد اوپر ہم جو ہے ناریل کا جو مارے پاس پوڈر ہوتا ہے وہ ہم نے اس کی اوپر پھر لگا دینا ہے اس سے یہ دیکھا ماشاءاللہ موتھ وارٹرنگ بن گیا ہے یہ ہم نے اوپر ناریل کا پوڈر سے اسے گارنش کر دیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ناریل پوڈر سے اور یہ ماشاءاللہ موتھ وارٹرنگ ہے ڈلیشیس ہے کھانے میں سویڈز اور یہ ہیوی سویڈز بھی ہیں دیکھا میں نے ساتھ میں یہ چوکلیٹ لگا دی ہے اس کے چوکلیٹ بسکیٹ اب یہ خوبصورت دیکھاتا ہوں واو سو ڈلیشیس دیکھا کتنی مزے کی ڈلیش بنی ہیں اور آپ بنائیں خود بھی انجواہ کریں تھینکس فار وچک مائی ویڈیو